موسم کا حال آپ کے سامنے ہے پلینز میں بارشیں اور ہائی ریچس میں برباری ہو رہی ہے کل رات سے یہاں پر ہائی ریچس میں برباری شدید ہو رہی ہے اور اس میں ایک سے تین فیٹ تک یہاں پر کہیں ایک علاقوں میں برباری ریکارڈ کی گئی ہے اگرچہ یہاں پر پلینز کی بات کریں گے کل سے یہاں پر ایرائٹک ودر چر رہا ہے اور بارشیں مسلسل یہاں پر جاری ہے اپریچس میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایڈوائزیریز بھی جاری کی گئی ہے اس میں مڈ سلائٹس ایولانچ اور جو شوٹنگ سٹونز کے خطرات بلکل یہاں پر منڈلا رہے ہیں جو ٹرولرز ہیں ان کے لیے بھی انتباہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹرول آج اور کل نہ کریں برباری کی اگر بات کریں گے تو گریز ویلی میں تین فٹ برباری ہوئی ہے پہلگا میں ڈائی فٹ اور گلمرگ میں بھی اسی طرز کی برباری ہو رہی ہے وہی اگر یہاں پر قومی شہراؤں کی بات کریں گے قومی شہرائیں فیلال ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی ہے اس میں جمہو سلنگر جو قومی شہرہ ہے اس کو بھی بند کیا گیا ہے اگرچہ تازہ جو صورتحال جو جمہو سلنگر قومی شہرہ کی بات کریں گے ایک جو ویکل ہے وہ یہاں پر رول ڈاؤن ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ایک سیویلین کی جان بھی چلی گئی ہے اگرچہ یہاں پر زندگی محسور ہو کے رہ گئی ہے تمام جو لوگ ہیں وہ گروہ میں ہی محسور ہو کے رہ گئے ہیں اور آج بھی یہاں پر بارشیں اور بیج بیج میں برہ باری پلینز میں بھی دیکھی جا سکتی ہے وہی ہم نے موسم ویباگ کے جو ڈیریکٹر ہے ڈاکٹر مکچار ان سے بھی بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اکیس تاریخ تک موسم اسی طرز کا بنا رہے گا اور اکیس دوپیار کے بعد یہاں پر موسم میں ہلکی فلکی بہتری آئے گی مزید آپ خود سنیے کی ڈیریکٹر میٹرولوجکل ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر مکچار کیا کہتے ہیں بہت بہت شکریہ ابھی بارشیں ایک روز جمہوین کشمیر اور پہاڑی علاقوں میں برباری پورے جمہو کشمیر کے اندر چل رہا ہے اور کچھ ایک جگوں پہ خاص کر سونمک اور کپورا کے جو بالائی علاقے ہیں سیدھر اڈیسٹرک بانڈی پورا کے جو بالائی علاقے ہیں لگ بک ڈیٹ سے لے کے ڈائی فیٹ تک کی برباری ہوئی ہے ساؤد کشمیر میں بھی خاص کر جو موگل روٹے پیر کی گلین سارے جگوں پہ لگ بک ڈیٹ سے لے کے دو فیٹ تک کی برباری ہوئی ہے کپورا کے میدانی علاقوں میں بھی لگ بک دو تین انچ کی برباری آج صبح سے شروع ہوئی تھی اور گلمہ کے اندر جو ہے آلموسٹ لگ بک ڈیٹ فیٹ کے اسپاس برباری ہوئی ہے سکسٹین سیونٹین ایٹین انچ کے اسپاس تو جو سلسلہ ہے بارشوں کا اور برباری کا یہ چلتا رہے گا اور جیسے آلیڈی فورکاسٹ ہے لگ بک بیش شام تک اس کا مہین ایکٹیویٹی ہے اور اس کے بعد جو ہے انٹینسٹی کم ہوگا لیکن انٹرمیٹن لائی ٹرین سنو کچھ ایک جگوں پہ چلتا رہے گا اور اکیس دوپیر کے بعد جو ہے ایمپرویمنٹ کے چانسز ہیں اور آج رات کو خاص کر کچھ ایک میدانی علاقوں کے اندر بھی برباری سنو فال کے چانسز ہیں اور جیسے آلیڈی فورکاسٹ ہے لگ بک سات آٹھ این سے لے کے کچھ ایک جگوں پہ ایک فیٹ تک کی بھی برباری ہو سکتی ہیں باقی کچھ ایک میدانی علاقوں کے اندر خاص کر سری نگر جوائننگ ایریاس میں چار پانچ ہی چھیں تک کی بھی برباری ہو سکتی ہے تو اوہرال جو ہے ایمپرویمنٹ آپ کا اکیس فیوری کے دوپیر کے بعد ہونے کے چانسز ہیں اور اس کے بعد بھی جو ہے موسم ٹوانٹی سیون تک انہیں نیوریس ڈرائی رہے گا لیکن اس بیچ ٹوانٹی سیکنڈ ٹوانٹی تھارڈ کے اس پاس بھی ایک کی دو فیبل ڈیوڈی سے ہیں تو کوئی میجر ویٹ سپل کے چانسز نہیں کچھ ایک پہاڑی علاقوں میں لائٹ سنو فال تھوڑا سا رہ سکتا ہے باقی کوئی سگنفیکنٹ ویڈر ایکٹویٹی فیلال نہیں ہے لگ بک ستائیس فیبروری تک ایڈوائزری دیکھو ابھی کچھ ایک پہاڑی علاقوں میں لگ بک دو ڈائی فیٹ تین فیٹ تک کی بھی برباری ہوئی ہے کچھ ایک جو جگہ ہیں جہاں پہ بارشیں ہوئی ہیں جس کے کرن لینڈ سلائٹ شیوٹنگ سٹونز یا مٹ سلائٹ کے چانسز کافی زیادہ رہتے ہیں تو ایسے میں جو ٹرائول کرتے ہیں پہاڑی علاقوں کے اندر وہ کنسن ٹرافک ڈپارٹمنٹ کا جو ایڈوائزری ہے اس کو پالن کریں اور جو ٹرائول کرتے ہیں خاص کر ٹورسٹ یا جو ٹرائولار جمعوں سے نگرنے نیشنل آئیوے یا باقی جو شہراؤں پر ٹرائول کرتے ہیں وہ ویڈر کا جو ایڈوائزری ہے اس کو پالن کریں کیونکہ لوگوں کو ان کا نوینینس نہ ہو کسی بھی قسم کا اور کسی بھی قسم کے حادثات نہ ہو تو لوگوں کو جو ہے ویڈر ایڈوائزری ایس ویلیس ٹرافک ایڈوائزری دونوں فالو کرنا چاہیے